وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے پچیسے پارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر چونتی سے آج ہم اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے ان ساری آج کی آیات مبارکہ کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا جو آخری کنارہ ہے وہ بندہ مومن کا اللہ کے حضور پیش ہو کر جنت اور دو زخمیں جانا ہے اے اہل اللہ کا جنت میں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں ان کا دو زخمیں جانا تو یہ ایمان بالآخرت کا آخری عصہ ہے ویسے آنکھ بند ہونا مرنا قبر میں جانا عالم برزقہ ہونا یہ اس کے ابتدائی سٹیجز ہیں تو ایمان بالآخرت اس کا مرکزی موضوع ہوگا اور کل کے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ نافرمان قوموں کا جو انجام ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس کی اوپر ایک سپیسیمنٹ تھا قوم فیرون کا اس کو ذکر کیا گیا اور بنی اسرائیل کی نجات کی بات کی گئی آج ایک اور قوم کا ذکر ہوگا بڑا مختصر اور وہ ہے قوم طبعہ تے بے اور عین قوم طبعہ تو طبعہ جو قوم ہے یہ نبی پاک علیہ السلام سے اور حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی پہلے کی ایک قوم تھی اور اس قوم کے بارے میں مختلف قسم کی آرہا ہیں کہ یہ کون لوگ تھے لیکن طبعہ کسی شخص کا نام نہیں تھا بلکل ایسے ہی جیسے ایران کا حکمران کسرہ کہلاتا تھا اور جو روم کا ہے وہ کیسر کہلاتا تھا اور جو مصر کا ہے یہ فیرون کہلاتا تھا یہ ٹائٹل تھے اسی طرح جو یمن کی بادشاہی تھی اس کو جو ہے وہ طبعہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو اس کی ان کی نسل چلی آگے اور یہ ابتداعاً بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے اور ان کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اے اہل مکہ تم اگر میرے حبیب کا پیغام نہیں مانتے ہو تو تم کوئی شہ بڑی نہیں ہو تم سے پہلے قوم فیرون گزری ہے دیکھو انجام کیسے ہوا اور تم سے بہت پہلے قوم طبعہ گزری ہے ان کا انجام کیسے ہوا لہٰذا تم غنیمت سمجھو کہ میں نے اپنے حبیب کریم کو اور آخری کتاب کو تمہارے اندر بھیج دیا ہے اس سے جتنی نصیحت کر سکتے ہو کر لو قوم طبعہ کے بارے میں یہ تو مثال دے دی گئی کیونکہ قوم طبعہ بھی اپنے وقت کی ظاہر ہے ایک علاقے کی سردار قوم تھی لیکن اس کی ایک روایت میں ملتی ہے کہ یہ قوم طبعہ بعد میں ان کے کچھ لوگ دائر اسلام میں داخل ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے پچھلے انبیاء پر بھی وہ کچھ ایمان لے آئے اور ان میں سے ایک شخص تھا کہ جو مکہ کے قریب سے حجاز کے قریب سے گزرا ابو کرب اس کا نام بتاتے ہیں طبعہ کا جو بادشاہ تھا تو وہ جب اس شہر کے قریب آیا تو اس وقت اس نے یہ فیل کیا کہ یہ تو کبھ بڑی برکتوں والی سرزمین ہے اور اس کی اوپر شہد کو اللہ کے آقامات کا نزول ہونا ہے تو کہتے ہیں قوم طبعہ کا وہ ایک آدمی جس کا نام ابو کرب تھا وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اس نے یہ فیل کیا کہ یہاں تو کوئی چیزیں آنی ہیں اور اس نے آسمانی کتابوں کے حوالے سے حضور کی آمد کا پڑا تو پھر اس نے اپنے کچھ علماء کو سٹے کروایا مکہ میں کہ یہاں وہ نبی آخر زمان اگر آئیں تو تم نے ان کو میری اطاحت اور فرما عبرداری کا بھی یقین دلانا ہے اگر میں زندہ رہا تو ٹھیک مر گیا تو میری طرف سے یہ اس آنے والے آخری جو اللہ کے نبی ہیں ان کو میری طرف سے یہ دے دیجئے گا خط تفسیری روایات میں ہے کہ وہ خطوی تھا اور وہ باقیدہ نسل در نسل لوگ خط لے کر مکہ کی سرزمین پر چلتے رہے وہ خاندان آباد رہا اور پھر یہ خاندان جا کر مدینے میں بھی آباد ہوا نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ حجرت فرما کے تشریف لے گئے تو وہاں جس گھر میں آپ نے پڑاؤ کیا حضرت ابو عیوب انصاری کے گھر حضرت ابو عیوب انصاری قومیں تو باقی ہی ایک فرق تھے اور ان کے پاس یہ خط موجود تھا کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب گئے تو آپ نے فرمایا ابو عیوب تیرے پاس ہماری ایک امانت ہے وہ امانت بھی ہمیں دے یہ بات مفسرین نے امام کرتبی نے سیرتنگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے تو ادھر جو اس کا ذکر ہے وہ ابتدائی ذکر ہے کہ وہ کیسی بڑی قوم تھی لیکن اللہ کی نافرمان تھی لیکن اس کی ایک شاخ جو ہے وہ پھر مومن ہوئی اور حضور تک وہ خط پہنچا میں رات کو پڑھ رہا تھا امام کرتبی کی تفسیر عربی میں ہے تو اس میں باقیدہ پورا خط موجود ہے کہ وہ خط کیا لکھا ہوا تھا اس کے اندر وہ جو شخص تھے انہوں نے اپنے حضور کی اوپر ایمان لانے کی بات کی تھی کہ میں اگر زندہ نہ رہا تو حضور میں آپ کی اوپر ایمان لانے کا بھی سے اعلان کرتا ہوں تو یہ قوم تبا کی آج مثال پیش کی گئی ہے اور اصل موضوع یہ ہے کہ اہل مکہ کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم تو شہی کوئی نہیں ہو اصل تو بڑی بڑی قومیں اب مر گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں تم غنیمت سمجھو ابو جاہل نہ بنو بلکہ میرے حضور کی غلامی میں آ جاؤ تو بڑی آسان آیاتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اولائے لیکولون انہا بشک ہا اولائے یہ لوگ یہ demonstrative pronoun ہے this that those دوس جیسے استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے آتا ہے پلورال کے لیے انہا اولائے بشک یہ جو لوگ ہیں یعنی اہل مکہ لیکولون لام بلا شبہ یکولون یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیہ الا موتتنال اولا وما نحنو بے منشریم ہم مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ہمیں ایک ہی موت آئی ہے اب اس کے بعد کوئی زندگی اور کوئی موت نہیں ہے یہ جو منکرین آخرت تھے اور مشرقین مکہ تھے اور کفار مکہ تھے یہ آخرت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا تھا مرنے پہ یقین رکھتے تھے لیکن مرنے کے بعد قبر کی زندگی یعنی برزخ اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا اٹھنا جواب دے ہونا اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہتے کیا تھے ان ہیہ ان نہیں ہے ہیہ یہ اللہ مگر موتتنال اولا صرف ہمالی پہلی موت ہی ہے جو ہمیں آنی ہے اور جو آگئی ہے بس وما نحنو بے منشریم واؤ کا مانا اور ما نہیں نحنو ہم بے منشریم منشریم جو ہے نکل ہے نشر سے جیسے کتابیں بھی نشر ہوتی ہیں تو نشر کا مانا ہشر نشر ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہشر پہ اور نشر پہ یعنی اکٹھے ہونا اور اللہ کے حضور اٹھ جانا بیسیکلی لفظ ہونا چاہیے تھا نشر اور ہشر یعنی اٹھنا اور اکٹھے ہونا لیکن معروف ہے ہشر اور نشر تو وما نحنو بے منشریم ہم دوبارہ کبھی بھی قبروں سے اللہ کے حضور اٹھا کر پیش نہیں کیے جائیں گے یہ اہل مکہ کاکی داتا مریں گے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگی یعنی آخرت پہ ایمان نہیں تھا اچھا وہ ایک دلیل مانگتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس آخرت کی بات کرتے ہیں اگر یہ واقعی حق ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمارا باپ دادا پر دادا جو مرے ہوئے ہیں مکہ کی سرزمین پر ان میں سے کسی کو قبر سے اٹھا کے ابھی دین پھر ہم مان لیں گے لیکن قرآن نے ان کی اس دلیل کو ذکر کیا اور ان کے اس بھونڈے سے دلیل کو اور اتراز کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی اوپر بھی کوئی پیدا کیا تھا وہ مارنے پر بھی قادر ہے اور مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے یہ باتیں اور مختلف جگہوں پر سورہ یاسین میں سورہ بکرہ میں مکی مدنی صورتوں موجود ہیں وہ کہتے تھے فا تو فا کا معنی پاس اے تو لے آو نظرہ بے آبائنا ہمارے اباؤائی داد کو زندہ کر کے ان کن تم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ہمارے باپ دادا میں سی کسی کو زندہ کر کے لے آو اچھا دجال جب آئے گا تو وہ لے آئے گا دجال کی پیشانی پر لکھاؤ گا کافر لوگ اس کو کہیں گے کہ تو اگر واقعی کوئی خدا یا خدای دعوے دار ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دے وہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہوگی لیکن پیشانی پر کافر لکھا بھی ہوگا لوگ اس کے باوجود بھی کچھ دجال کا ساتھ دیں گے اور دجال مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی نہیں تمہاری یہ دلیل بڑی پونڈی سی دلیل ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے آہم خیرن ام قوم و طبعین بس اب ایک غائب کسی کے میں تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے آہ کیا ہم یہ لوگ اہل مکہ جو منکر ہیں خیرن یہ بہت بڑے اور کوئی بڑے بہتر ہیں ام یا قوم و طبعین یا جو طبع کی قوم ہے وہ بڑی تھی تو طبع کی قوم اپنے مال و اسباب میں اختیارات میں ڈیل ڈول میں تم سے بہت بڑی تھی تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی تھی واللزین من قبلہم واؤکا مانا اور اللزین وہ لوگ بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وہ سارے ہی بڑی اختیارات رکھتے تھے جیسے قوم فیرون کا ذکر گزرا تو اللہ فرما رہے باتیں وہ بھی اسی طرح کی کرتے تھے لیکن اہلک ناہم ترجمہ بڑا سادہ سا ہے اہلک ناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تمہارا مقدر بھی یہی بنے گا غریمت جان لو کہ میرے حبیب کی آمد سے کچھ فیدہ اٹھا لو انہم کانوں مجرمین انہم بے شک وہ تھے کانوں تھے مجرمین بڑے مجرم قسم کے لوگ تھے کل قوم فیرون کے بارے میں بھی یہی لفظ تھے وہ مجرم تھے اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مجرم قسم کے لوگ تھے اب اگلی جو انہم جو ان کے موقف پر دلیل دی جا رہی ہے وہ کہتے تھے کہ اگر اواقعی مرنے کے بعد کی کو زندگی ہے قبر کے بعد کی بھی تو پھر ہمیں کوئی بندہ ہمارا مرا ہوا دکھا دیں بابا بڑا بزرگ ان کو پھر اب دلیل دی جا رہی ہے یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی ہیں اللہ فرما رہے تم تو پانچ فٹ کے انسان ہو یہ اتنا بڑا آسمان زمین یہ ساری کائنات کس نے پیدا کی ہے جس نے پیدا کی ہے وہی تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر لے اصل تو تمہارا امتحان مقصود ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں ورنہ فوراں کسی بندے کو مار کے زندہ کرنا اس کے ایمان و یقین کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے کس جگہ پہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے اللہ تعالی نے حضرت عزیر پر موت تاری کر دی سو سال تک موت میں رہے پھر زندہ کر دی تو ایسی مثالیں بھی تھیں لیکن اللہ نے ان لوگوں کی مثال کو اور ان کی دلیل کو اتنی توجہ سے نہیں سنا فرمایا زمین و آسمان تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اس سے بڑی بھی کوئی تخلیق ہو سکتی ہے کریشن ہے تو اس کے اوپر قیاس کر لو کہ تم نے بھی دوبارہ پیدا ہونا ہے اور اللہ کر لے گا تمہیں پیدا جیسے اس نے زمین و آسمان پیدا کر لی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ وَاوْكَمَنَا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی پیدا نہیں کیا کیسے پیدا نہیں کیا لائبین کھیل کود کے طور پر ہم نے پیدا کیا اس سے کچھ نہیں سمجھتے ہو تم کہ اتنے بڑے پہاڑ اتنے بڑے سمندر کائنات پیدا کر دی گئی تم بھی دوبارہ پیدا کر لی جاؤ گے تم تو ایک مارو چھوٹے سے پتھر کی کہ وہ پہاڑ سے لڑ کے تمہارے اوپر آئے تمہارے سر میں لگے تم مر جاؤ زمین و آسمان پہ کیاس کر لو ان کا خالق اللہ ہے تم بھی دوبارہ پیدا ہوگی مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقْ مَا نہیں خَلَقْنَا ہم نے پیدا کیا ہُمَا ان دونوں کو زمین و آسمان کو إِلَّا بِالْحَقْ مَگر حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے ان کو اس لیے تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر لیا جائے گا لیکن شکوہ تم سے یہ ہے کہ وَلَا كِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاوْ کَمَانَا اور لَا كِنَّا لَكِنَّا أَكْثَرَهُمْ ان میں سے جو اکثر ہیں وہ اس حقیقت کو لَا يَعْلَمُونَ وہ نہیں جانتے اس حقیقت پر غور نہیں کرتے اب جی وہ آخری بات شروع ہو گئی ہے جو اس صورت کا بالکل ساری باتیں کرنے کے بعد کم ٹو دی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے ایمان بالآخرت تو یہاں توحید باری طالع کی بات بھی ہو گئی ہے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی یہ اللہ کی توحید کی بات بھی ہو گئی صورت اب اختتامی بالکل کلمات کی طرف ہے اور ایمان بالآخرت ہے اِنَّا يَوْمَ الْفَسْلِ مِيْكَاتُهُمْ عَجْمَئِن اِنَّا بے شک يوم الفصلے جو فیصلے کا دن ہے مِيْكَاتُهُمْ ان کا جو وقت ہے وہ تو بڑا مقرر ہے مِيْكَات بھی مقررہ چیز کو کہتے ہیں مِيْكَات دو طرح کا ہوتا ہے ایک ٹائم کے حوالے سے اور ایک جگہ کے حوالے سے تو یہاں پر ہے کہ جو فیصلے کا دن ہے اس کا تو جگہ اور وقت دونوں متین ہے اجمعین تمام کے لیے سب کے سب کے لیے متین ہے يَوْمَ لَا يُغْنِ مَوْلَمْ أَن مَوْلَنْ شَيْعَا يَوْمَا وہ دن وہ ہوگا لا يُغْنِ ذرا کام نہیں آئے گا مَوْلَنْ أَمْ مَوْلَا کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں شیعہ کسی بھی حوالے سے یہاں مولا کا لفظ ہے اور اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ کے درمیان ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَعَلِيُنْ مَوْلَا جس کا میں مولا اس کا یہاں مولا اب اور معنی میں ہے یہ معنی وہ ہے جو وہاں نبی پاک صلی اللہ نے مراد لی ہے ورنہ مولا کا معنی تو وہ ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہے مولا ہے تو یہاں مولا کا معنی دوست ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ علی پہ اتراز کرتے ہو جو جو مجھے اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا خیرخواہ سمجھے اور علی کو بھی اپنا دوست سمجھے مولا کے ٹوئنٹی سکس معنی ہے جو عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو اہلِ تشیعہ اور معنی مراد لیتے ہیں وہ اس سے مراد خلیفہ لیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے جانے کے بعد جو ہے وہ میرا خلیفہ علی ہے لیکن ہم اہلِ سنت کے نزدیک مولا کا معنی ہے دوست اور خیرخواہ جیسے یہاں کہا جا رہا ہے وہ قیامت کا دن ہے لا یغنی نہیں کام آئے گا مولاً ام مولا کوئی دوست کسی دوست کے شیعہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا ولاہم ینسرون اور نہ ہی جو منکرین ہیں ان کی مدد کی جائے گی سب کی مدد کی جائے گی لیکن منکرین کی مدد نہیں کی جائے گی سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرماتے گا وہ رحم بندے مومن پہ ہوگا ممکن ہے گناہگار و شفاعت ہو جائے بے شک وہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے اور بے شک وہ رحم فرمانے والا ہے اب دوزخیوں کا حال بیان ہو رائے جی پہلے کھانے کے لئے کیا ہوگا دوزخی بھوک سے بلک رہے ہوں گے کھانے کے لئے تھور کا درخت دیا جائے گا زکوم جس کو کہتے ہیں انہ بے شک شاجراتا جو درخت ہے الزکوم زکوم کا درخت ہے کیا ہے تھور کا درخت ہے کانٹے جس کے ارد گرد لگے ہیں وہ تعامل اسیم وہ کھانا ہے الاسیم گناہگار لوگوں کا جو اللہ رسول کے منکر ہیں ان کا کھانا قیامت والے دن زکوم ہے کلمحل اور وہ ہوا ہوگا کس طرح کلمحل تامبے کی طرح پگلا ہوا ہوگا یغلی فی البتون وہ جوش مارے گا فی البتون پیٹوں میں جا کر وہ جوش مارے گا کہ غلی الحمیم اگر اس کی مثال دنیا میں لینی ہو تو فرمایا کاف کمانا جیسے غلیے وہ جوش مارنا ہے الحمیم کھولتے ہوئے پانی کا جیسے ایک دیکچی کو پانی اس کے اندر پانی ڈال کے آگ پہ رکھا جائے اور اس کو آگ جلائی جائے وہ جیسے کھولتا ہے دو اس کی پوک محسوس کریں گے تو دیا جائے گا زکوم اور وہ بھی اندر جا کے سب کچھ ایسے کر دے گا جیسے ایک ابلتی ہوئی ہنڈیا اپنے اندر جوش مارتی ہے اب ان کو کہا جائے گا جو دنیا میں حضور کا پیغام نہیں مانتے اور کتاب اللہ کو نہیں مانتے ان کو کہا جائے گا خضو ہو اللہ فرمائے گا اپنے جن کی ڈیوٹی آنگی ان کو خضو ہو ان کو پکڑو خضو پکڑو ہو ان کو جو میرے اور میرے حبیب کے دنیا میں منکر تھے فاتلو ہو ان کو گسیٹ کے لے جاؤ الا سواء الجحیم جہنم میں نہیں جہنم کے وسط میں جا کے ان کو چھوڑا الا کا مانا تو کی طرف تک اور سوا کا مانا ہے بالکل وسط اور جہیم کا مانا ہے جہنم جہنم کے کنارے پر نہیں جہنم کے وسط میں جا کر ان کو پھینک دو یہی سب سے بڑی دین حق کی دنیا کے اندر رکاوٹ تھے سمہ سببو اچھا پھر وہ بھوک لگے گی تو زکوم دیا جائے گا اب جب ان کو پانی مانگیں گے تو کیا ہوگا سمہ پھر سببو حکم دیا جائے گا کہ انڈیلو فوق را سے ہی یہ منکرین جو ہیں ان کے سر کے اوپر فوق کا کمانا پر را سے ہی اس کے اوپر جیسے گاڑی گرم ہو تو بندہ پانی ڈالتا ہے کوئی آگ لگ جائے تو پانی سے بجاتا ہے جب ان کے اندر یہ کھول رہی ہوں گی چیزیں ہوا دوزق کا جو پانی ہے عذاب دینے کے لئے وہ ان کی اوپر ڈالو اب ان کو کہا جائے گا زک چکھو یہ اسی سے لفظ نکلا ہے زائق کا یہ زک فعل امر کا سی گئے انہیں کہا جائے گا زک اے اللہ رسول کے منکر ذرا چکھنا اب انکا انتا العزیز الكریم یہ اللہ کی صفات ہیں ویسے قرآن ہوں عزیز بھی اور کریم بھی لیکن اس وقت اللہ کہے گا اس کو چکھنا ذرا دوزق کا مزہ تو دنیا میں جو میری صفاتی ان کا حامل بنا پھرتا تھا تو اپنے آپ کو عزیز بھی کہلاتا تھا میں غالب ہوں تو اپنے آپ کو کریم بھی کہلاتا تھا آج تیری جو عزیزیت ہے اور کریمیت ہے یہ دوزق کے اندر چلی گئی حالکہ یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں لیکن اس وقت اللہ فرمائے گا تو دنیا میں میری صفات کا حامل بنتا تھا تو حاکم بن بیٹھا تھا میں نے تجھے بھیجا تھا کہ میرا معکوم بننا ہے میرے آقامات پہ تُو غالب آگیا تھا حالکہ میں نے بھیجا تھا تُو نے مغلوب رہنا ہے میرے آقامات غالب رہنے ہیں ذک زرچکنا یا مزہ انہ کا بے شک تُو انتہ تُو ہی تھا العزیز بڑا معزز اور الکریم بڑا مکرم دنیا میں تُو نے ذرہ بار بھی میرے اور میرے حبیب کریم کے جو مشہ نئے اس کا ساتھ نہیں دیا انہ آزا ما کنتم بھی تم ترون اب ان کو کہا جائے گا اہل مکہ کو یا کوئی بھی جو آخرت کا منکر ہے اس کو کہا جائے گا یہ ہے وہ انجام جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے اب تمہیں یقین ہو گیا انہ بے شک حاضا یہی وہ ہے ما کنتم بھی جس کے بارے میں تم تھے تم ترون شک کیا کرتے اب تمہیں یقین ہو گیا آپ دیکھیں یہ قرآن کا اسلوب ہے کمپیرٹیو لی قرآن صرف دوزخیوں کا ذکر نہیں کرتا قرآن جنتیوں کا ذکر بھی کرتا ہے یہی قرآن کا مطلوب ہے دنیا میں اگر کوئی برا بندہ برے لوگوں کا انجام پڑے تو ساتھ نیکوں کا بھی پڑے تاکہ میں اچھا ہو جاؤں اور اچھے اگر اپنے ساتھ بروں کا ذکر پڑیں تو ان کے دل اللہ کے شکر کے جذبات پیدا ہوں یہ چاند جو چھوٹی آیتیں ہیں یہ اب متقین کی انجام پہ ہیں ان المتقین فی مقام امین انکمان بے شک المتقین جو پریزگار ہیں فی مقام امین وہ امن کی جگہ پر ہوں گے فی جنات و اجون فی کمانا میں جنات باغات کے اندر ہوں گے و اجون اور بیتے ہوئے چشموں کے اندر ہوں گے عین کی جمع ہے اجون وہ بیتے ہوئے چشمیں اور باغات کے اندر ہوں گے یلبسونہ من سندو سن و استبرکن متقابلین شان کیا ہوگی یلبسونہ لابسہ یلبسو کمانا ہوتا ہے پیننا اسی سے نکلا ہے لباس وہ لباس پینے ہوں گے من سندو سن وہ جو ریشم ہے باریک اس کا و استبرک اور جو موٹی ریشم ہے سردی گرمی کا جیسے ہمارے ہاتھ سور ہے ریشم دنیا میں مرد کے لیے منائیں متقین کو وہاں پہنائی جائے گی سندو س اور استبرک میں فرق کیا ہے باریک ریشم اور موٹی ریشم متقابلین بیٹھے کیسے ہوں گے آمنے سامنے جو ذرباگ کا منظر ذہن میں لائے بندہ کہیں باہر جائے آؤٹنگ کے لیے وہاں باغ ہو اور وہاں جناب چشمہ بھی ہو باغات بھی ہو آلہ لباس پینا ہوا ہو آمنے سامنے بیٹھے ہو لوگ ٹیبل ہوں تکی یا نہیں تکیوں کا ذکر اور صوفوں کا ذکر باقیدہ دوسری جگہوں پر موجود ہے پھر جناب کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹیبل کی اوپر کو کھانا پی نہ آ جائے وہاں چیزیں کیسے آئیں گی قضالے کا ہاں بلکل اسی طرح ہی ہوگا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِيْن وَاوکا مانا اور زَوَّجْنَاهُمْ ہم جوڑے دے دیں گے ان جنتیوں کو بیویاں دے دیں گے ان کو بِحُورِنْ عِيْن جو کہ موٹی موٹی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی یہ ہم ان کے انجام کے طور پر دیں گے تو جنتی جو مرد ہیں ان کے لیے یہ ہوگا اور جو جنتی عورتیں ہیں ان کے لیے بھی بِحُورِنْ عِيْن اب ٹیبل کی اوپر انہیں چاہیے کچھ کھانے پینے کے لیے وہ منگوایا کریں گے فِیْحَا اس جگہ پر بِكُلِّ فَاكِحَتِنْ عَامِنِين بِكُلِّ فَاكِحَتِنْ ہر قسم کا پھل ہر قسم کا پھل مگوائیں گے عامِنِن بڑے اتمنان کے ساتھ وہاں ریٹ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی وہاں کوئی ایسی ریٹی بھی نہیں ہوگی کہ سبز سیب بیچنے ہو تو لال طرح کی لیٹ لگا دی جائے یا کوئی انجیکشن لگا کے چیزوں کو میٹھا کر دیا جائے یا خاد کی اوپر تیار کر دی جائیں بِكُلِّ فَاكِحَتِنْ وہ جنت کے پھل ہوں گی اور جب جنتیوں کے سامنے آئے گا تو جنتی کہیں گے اللہ کھایا تھا کہیں اور اس سے ملتا جلتا لیکن وہ تو فوٹو کپی تھا اس کا جیسے دنیا میں ہمیں آلہ سے آلہ پھل بھی ملے تو یہ جنتی پھل کا کوئی سینکڑویں حصہ بھی نہیں ہے اور کہیں گے وَوْتُو بھی متشابہا سورہ بکرہ کے اندر ہے کہ وہ کہیں گے اللہ یہ دیکھا ہے ہم نے کھایا ہے کہیں لیکن اللہ فرمائے گا وہ دنیا میں تھا وہ اس کی کوئی سینکڑویں مثال تھا اپنے چھوٹا ہونے میں اور بعد مزے کے حوالے سے اب جو تمہیں ملے آئے یہ اصل ہے بِكُلِّ فَاكِحَتِنْ ہر قسم کا پھل آمینین اتمنان سے لَا يَزُوْكُونَ فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى یہ ان کا جو اترداد تھا نا ریجیکشن والا اب اللہ نے بندہ مومن کے لیے کہا کافر پہلی موت کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں تھے اب جو جنتی ہیں ان کے لیے وہ پہلی موتی جو ہو چکی ہے اب اس کے بعد ان کے لیے موت نہیں تو کام الٹ ہو جائے گا موقف اور جو تبادلہ تھا ریکوائرمنٹ تھی وہ کفار کی تھی لیکن اللہ مومن کا حق میں پوری کر دے گا لَا يَزُوْكُونَ نہیں چکھیں گے وہ فِيهَا وَهَا الْمَوْتَ موت کا ذائقہ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى بَجُزْ ان کی پہلی موت کی جو ان کو پہلے آ چکی تھی ڈیٹھ سال وہی موت تھی اب ان کے سامنے موت کو لا کے زبا کر دیا جائے گا پوچھیں گے اللہ یہ زبا کون ہوگا ہے فرمائیے موت ہے اب تمہیں موت نہیں آئی دوزکیوں کے عامی یہی ہوگا وَوَقَاهُمْ عَزَابَ الْجَحِيمِ وَاو کا معنی اور وَقَا وَقَا یکی کا معنی ہے بچنا اسی سے تقویٰ نکلائی جی تقویٰ کی اصل روٹ بھی وقا یکی ہے وَوَقَاهُمْ اور اللہ نے بچا لیا انہیں عَزَابَ الْجَحِيمِ دوزق کے عذاب سے فَدْلَمْ مِرْرَبِّكُ یہ جو ہے نا جی ہمیں اپنے عمال پر اترانے کی جو ہے نا وہ اس کی ممانت کی تعلیم جا رہی ہے کہ یہ نہ سمعینا کہ تمہاری نمازیں روزِ صدقہ خیرات یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے فَدْلَمْ مِرْرَبِّكُ آخری جو معاملہ ہونا ہے نا اللہ کے حضور راضی ہونے کا وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی مربانی سے ہونا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف عمل ہو گئے ہیں تو انا فے بس نہیں آخری جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مربانی ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کی عرضو تھی انہیں اب آخری بات قرآن حکیم کے حوالے سے اے حبیب آپ کا کام ہے قرآن کو لوگوں تک پہنچا دینا ہم نے آپ کی زبان پر اس کو بڑا آسان بنا دیا ہے کہ آپ اس کی تبلیغ کریں آپ اس کی اشاعت کریں آپ اندازہ کریں ایک مصری کاری اچھا قرآن پڑھے اور بندہ تنہائی میں بیٹھاؤ سمجھ نہ بھی آئے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے آنسوں نکل آتے ہیں جس کی اوپر قرآن اترا ہے ان کی زبان کے اندر تاثیر کتنی ہوگی آقید و جہاں علیہ السلام تلاوت کیسے فرماتے ہوں گی اور اس سے متاثرین قرآن کے صدیق عمر عثمان علی کیسے لوگ ہوں گی اللہ فرمارے محبوب آپ کی زبان پر قرآن بڑا جھجتا ہے بڑا آسان ہے آپ اپنے مشن میں لگے رہے ہیں یہ منکرین نہیں نہ مانتے محبوب آپ بھی انتظار کریں یہ بھی انتظار کریں آپ کے انتظار کی کیفیت ہو رہے ہیں ان کے انتظار کی کیفیت ہو رہے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَاقَمَنَا پَسْ اِنَّمَا انفیکٹ دراصل محبوب بات یہ ہے کہ يَسَّرْنَاهُ ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو بلسانے کا آپ کی زبانِ اقدس پر ہم نے قرآن کی تلاوت کو بڑا آسان کر دیا ہے لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ آپ کی زبانِ اقدس سے قرآن سنیں اور پھر وہ اس سے نصیحت حاصل کریں فَرْتَقِبْ فَإِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ فَرْتَقِبْ اے حبیب آپ بھی آپ انتظار کیجئے اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بلکل ویسے ہی جیسے وہ انتظار کریں لیکن ان کا انتظار ہے تنقیدانہ چلے جی دیکھی جائے گی جب آئے گی لیکن مابوب آپ کو تو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے اور جواب ہونا ہے لہذا مابوب آپ بھی انتظار کریں یہ بھی انتظار میں لگے ہوئے الحمدللہ 59 آیات سورہ دوحان کی مکمل یہ دوحان کا معنی دھوان ہے یہ مکی صورت تھی ایمان باللہ ایمان بالرسالت ایمان بالاخرت ایمان بالکتب اس کے مرکزی مضامین تھے دیکھیں اس کا اختتام بھی قرآن کی حقانیت پہ ہوا ہے تو چھوٹے چھوٹے سبق ہوتے ہیں جو مکی صورتوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا